ہیلو ایرون دوستو اس ویڈیو میں ہم گورنر جنرل اور وائس رائے جو سب کانٹینینٹ میں تھے سترہ سو تہتر سے لے کے انیس سو سنتالیس تک اس کا حوالے سے ڈسکس کریں گے آپ اس کو پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں طریقہ ہم آپ کو آگے جا کے بتا دیتے ہیں یہ موسٹ کنفیوزڈ کچھ کوئیسٹن ہے ہم ان کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ پیپر میں جب آتے ہیں تو بندے کو سمجھ نہیں آتے اور غلط اس کا آنسر لگا کے آتے ہیں اگر کوئیسٹن آتا ہے کہ فرسٹ گورنر اور بنگال صرف گورنر کا اگر لفظ آتا ہے تو پھر آپ نے روبرٹ کلیو کا لگانا ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد اگر آتا ہے فرسٹ گورنر جنرل پہلے ساتھ صرف گورنر اگر گورنر جنرل اور بنگال کا لفظ آتا ہے تو پھر وارن ہاسٹنگ جو ہیں یہ صرف جو تھے فرسٹ گورنر جنرل اور بنگال وارن ہاسٹنگ تھے اس کے بعد اگر لفظ آتا ہے کہ فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا پہلے بنگال تھا اب انڈیا ہے تو پھر آپ ویلیم بینٹنگ جو تھے یہ فرسٹ گورنر جنرل انڈیا تھے اس کو ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آتا ہے فرسٹ وائس رائے پہلے گورنر جنرل چار رہا تھا انڈیا کا ابھی وائس رائے کا اگر لفظ آتا ہے تو لارڈ کیننگ جو تھے یہ فرسٹ وائس رائے آف انڈیا تھے دوستو اس کے علاوہ اگر لاسٹ وائس رائے کا بات پوچھی جائے تو پھر لارڈ مونٹ بیٹن جو تھے لاسٹ وائس رائے آف انڈیا تھے آگے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے چھوٹی سرکویسٹر پلیز ویڈیو کو لائک کا جنرل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس میں آپ کا فیدہ ہم اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں لائک کرنے سے کوئی پیسہ نہیں لگے گا دوستو ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہسٹری انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ میں آئی تو اس کے ساتھ ہی بریٹش رول کے جو ہے ان کے بادشاہت کے اثار نظر آنا شروع ہو گیا تو اس لیے کتیس دسمبر سولہ سو سے کہا جاتا ہے کہ بریٹش نے کچھ نہ کچھ اپنی اجارہ داری قیم کرنا شروع کر دی ہسٹری کچھ اس طرح سے ہے گورنر جنرل اور بنگال کی جو ہسٹری ہے سترہ ستیہتر سے لے کے تھارہ ستیہتیس تک کچھ اس طرح سے ہے جب ہسٹری انڈیا کمپنی جو ہے انڈیا میں انہوں نے اپنا کنٹرول سنبھالا سب سے پہلے انہوں نے بنگال میں کنٹرول سنبھالا تو انہوں نے ایک پوسٹ کریئیٹ کی جس کا نام گورنر اور بنگال رکھا اور انہوں نے اپنا پہلا جو گورنر ہے روبرٹ کلیو کے نام سے لگا دیا اس کے بعد پھر انہوں نے لیجسلیشن کی اور ریگولیٹنگ ایکٹ سیمٹین سیمٹی تھری پاسٹ کیا اور اس کے تحت انہوں نے گورنر جنرل اور بنگال کی ایک سیٹ کریئیٹ کی اور پہلے گورنر جنرل جو تھے بنگال وہ انہوں نے وارن ہیسٹنگ کے نام سے لگا دیئے اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد 1833 سے لے کے 1858 تک انہوں نے نئی لیجسلیشن پاسٹ کی اور اس کے تحت انہوں نے گورنر جنرل آف انڈیا یعنی کہ ان کی حکومت انڈیا تک پورے انڈیا میں موسٹلی جگہوں پہ آگی تو انہوں نے گورنر جنرل آف انڈیا کے نام سے اپنا ایک سیٹ کریئیٹ کی اور ویلیم بینٹنگ جو تھے ان کو انہوں نے فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا لگا دیا اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ جو ہے جب 1858 جو 1857 جنگ ازادی کہا جاتا ہے کہ ریولیشن آئی یعنی کہ انگریزوں نے موس اور زیادہ طاقت پکڑی تو انہوں نے ایک جو گورنر جنرل آف انڈیا کی سیٹ کا نام کو ختم کیا اور اس کی جگہ انہوں نے نیا نام دے دیا وائس رائے آف انڈیا اور یہ 1858 سے لے کے تقریبا انیس سو سنتالیس تک یہ سیٹ جاری رہی پہلے وائس رائے آف جو انڈیا تھے وہ لارڈ کینننگ تھے اس کے تحت ہوا یہ تھا کہ پہلے جو اسٹ انڈیا کمپنی کو یہ رپورٹنگ افیسر ہوتا تھا جو گورنر جنرل آف انڈیا تھا جب 1857 یعنی کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آیا اس کے تحت وہ اپنے جو کرون تھا بریش کرون کو اس کی رپورٹنگ افیسر تھا اب سب سے پہلے ہم دیکھا جائے تو وارن ہاسٹنگ جو تھے یہ پہلے گورنر جنرل آف بنگال تھے سترہ سو تیہتر سے لے کے سترہ سو پچاسی کے درمیان یہ رہے اور ان کے دور میں جو موسٹ امپورٹنٹ جو چیزیں انہوں نے کی انہوں نے ریگلیٹری ایکٹ جو تھا سیمٹین سیمٹی تھری اس پہ کام کروایا اس کے علاوہ فسٹ مارش مارتھا وار جو تھی مراتھا وار وہ انہی کے دور میں ہوئی سینکڈ محصور وار بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ان کے دور میں ہوئی اس کے بعد نیکسٹ لورڈ ویلسلی جو تھی یہ آئے اور ان کا دور جو سترہ سو ٹھانمین سے ٹھارہ سو پانچ کے درمیان ہے اور ان کے یہ کی پوائنٹ تھے سینکڈ مارش جو مراتھا وار انہی کے دور میں ہوئی اس کے بعد لارڈ منٹو جو ون جو تھے ان کے دور جو اٹھاران سو سات سے اٹھاران سو تیرہ کے درمیان تھا اور اس میں امرت اصر اور رنجیز سنگھ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو مین کی پوائنٹ تھا اس کے بعد لارڈ ہسٹنگ جو تھے یہ آئے اور ان کا اٹھاران سو تیرہ سے اٹھاران سو تیس کے درمیان جو ہے دور تھا اور اس میں انگلو نپال جو وار تھی وہ ہوئی وغیرہ وغیرہ نیکسٹ لارڈ جو تھے ایمیسٹر جو تھے یہ آئے لارڈ ایمیسٹر جو تھے ان کا دور 1323 سے 1323 کے درمیان تھا اور نیکسٹ جو ہے لارڈ ویلیم بینٹنگ جو تھے آئے اور ان کا دور 1323 سے لے کے 1335 کے درمیان تھا اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ گورنر جنرل آف انڈیا بھی تھے اور اس کیونکہ یہاں سے گورنر جنرل کا ٹرنیور شروع ہو چکا کیونکہ اس سے پہلے گورنر آف بنگال تھا اور یہ پہلے گورنر آف انڈیا تھے اگر آپ اس کو پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گوگل پہ جا کے سمپل لکھنا ہے وہ اس طرح ہے ٹیسٹ پوائنٹ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے ویب سیٹ آ جائے گی یہاں پہ آپ نے کلک کریں گے تو آپ کو پی ڈی ایف کے حوالے سے آگے لنک مل جائے گا آگے جو نیکسٹ ہے لارڈ آکلینڈ جو تھے یہ گورنر جنرل انڈیا تھے ان کا ٹرنیور جو اٹھارہ سو چھتی سے لے کے ٹھارہ سو بیالیس کے درمیان تھا فرسٹ آفگان وار بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی نیکس جی ہے لارڈ ہارڈنگ جو تھے یہ گورنر جنرل انڈیا بھی رہے ان کا دور ٹھارہ سو چھوالیس سے ٹھارہ سو اٹھالیس کے درمیان تھا فرسٹ آنگلو فرسٹ سکھوار جو ہے انہی کے دور میں ہوئی اور اس کے بعد ٹریٹی آو لہور جو ٹھارہ سو چھالیس میں ہوئی انہی کے دور میں ہوئی اور سوشل ریفاؤن وغیرہ کے اوپر بھی انہوں نے کافی کام کیا تھا اس کے بعد لارڈ ڈیل ہوسی سوری پرنونسیشن میں اگر کوئی ایشو ہو تو وہ معذرت اس چیز کی ان کا جو ٹرنیور ہے ٹھارہ سو اٹھالیس سے لے کے ٹھارہ سو چھپن کے درمیان ہے اس کے بعد وائس رائے جو ہے ان کا سسٹم شروع ہو گیا ٹھارہ سو ٹھارہ سو ٹھارہ سو لے کے نائنٹین فورٹی سیون تک وائس رائے رہے یہ وائس رائے گورنر جنرل آف انڈیا جو ہے اس کو چینج کر کے وائس رائے میں بدل دیا گیا اس سے پہلے جو تھا تمام پاور جو تھی گورنر جنرل کی وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھی تو جب ٹھارہ سو ٹھارہ سو ٹھارہ کی جنگ ازادی جو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے بریٹش کرون کے پاس یہ تمام پاور چلی گئی جو وہ چاہتے تھے وہی ہوتا تھا تو پھر فرسٹ وائس رائے جو ہے لارڈ کینننگ اب یاد کرنے کا سانتری کا انگ تھے آپ سٹارٹ کر لیں کہ کینننگ وائس رائے فرسٹ وائس رائے تھے ٹھارہ سو چھپن سے لے کے کیونکہ یہ پہلے گورنر جنرل آف انڈیا تھے تو پھر جو ہی یہ سیٹ چینج ہوئی تو اس کو انہوں نے وہ اس رائے اٹھارہ سو ٹھارہ سو ٹھارہ میں اس کو لگا دیا تھی ان کا جو ٹوٹل ٹھارہ سو چھپن سے لے کے اٹھارہ سو باسٹ تھا ان کے دور میں اٹھارہ سو ٹھارہ سو ٹھارہ میں جو تین بڑی یونیورسٹریز بنائی گئی کلکتہ مدارس اور اس کے علاوہ بمبئی میں جو انہوں نے یونیورسٹریوں کا سسٹم شروع کیا اس کے علاوہ انڈیا پینل کورٹ جو ہے ابھی تک چل رہا ہے اٹھارہ سو ساٹھ والا وہ بھی انہوں کے دور میں بنایا گیا اس کے بعد لارڈ جوہن جو تھے ان کا دور جو اٹھارہ سو چونسٹھ سے اٹھارہ سو انہتر کے درمیان ہے ان کے دور میں ہائی کورٹ آف کوئی جو کلکتہ اور مدارس جو تھے یہ بنے لارڈ لیٹن جو تھے یہ آئے ان کا دور جو اٹھارہ سو چھتر سے لے کے اٹھارہ سو اسی کے درمیان ہے سینکٹ افغان وار بھی انہی کے دور میں ہوئی تھی اور آرمز ایکٹ وغیرہ بھی انہی کے دور میں اس کے علاوہ کوئین وکٹوریا جو ہے زیومڈا ٹائٹل کسرہ ہند جو ہے وہ بھی انہی کے دور میں ہوا تھا نیکس جو ہے لارڈ ریپن جو تھے یہ بھی وہ اس رئے تھے یہ اٹھارہ سو اسی سے لے کے اٹھارہ سو چوراسی تک رہے اس کے بعد لارڈ لارڈ افرین جو تھے یہ آگئے اٹھارہ سو چوراسی سے لے کے اٹھارہ سو اٹھاسی تک ان کا جو دور تھا اس کے بعد لورڈ لینڈ سٹون جو تھے لینڈ سٹون جو تھے یہ آگئے ان کا 888 سے 894 کی درمیان یہ رہے اس کے بعد لورڈ کرزن ان کا جو سب سے اہم جو انہوں نے کام کیا یہ 859 سے 1905 تھا رہے 1905 میں انہوں نے پارٹیشن بنگال والا سب سے جو اہم کام کیا اس کے بعد لورڈ منٹو آگئے اور ان کا جو اہم یہ inter mete سے 1910 کے درمیان رہے ان کے دور میں منٹو مارلے رفارم جو ہے سب سے اہم جو ایک چیز تھی ان کے دور میں جو ہوئی اس کے علاوہ سوا دیشی موومنٹ جی انہی کے دور میں سٹارٹ ہوئی اس کے بعد لارڈ ہارڈنگ جو تھے آگیا ٹو لارڈ ہارڈنگ ٹو اور انہوں نے آکے جو ہے پارٹیشن جو بنگال تھی وہ ختم کر دی کیونکہ جب کنگ جورج فائیو آئے ویزٹ کرنے کے لیے تو وہاں پہ لوگوں نے اتنا زیادہ اور سوا دیشی موومنٹ جو بہت ہی ٹاپ پہ تھی تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا اس کے بعد لارڈ کیلمس فارڈ جو تھے یہ تھے ان کا دور انیس سو سولہ سے انیس سو اکیس کے درمیان ہے اور اس کے بعد نیکس لارڈ ریڈنگ جو تھے یہ آئے ان کا دور انیس سو اکیس سے لے کے انیس سو چھبیس کے درمیان ہے چورہ چوری انسیڈنٹ بھی انہی کے دور میں ہوا اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں نون کوپریٹیو جو موومنٹ تھی وہ بھی وہ انہی کے دور میں اس کو ویڈ ڈراکہ لیا گیا اور اسی طرح جو کلمس فارڈ جو تھے انہی کے دور میں رول ایٹ ایکٹ انیس سو نی جو تھا وہ آیا نیکس جو ہے لارڈ دوستو آگے جانے سے پہلے اگر آپ کو اس طرح کی مزید اچھی اچھی پی ڈی ای بکس چاہیے پاسٹ پی فر وغیرہ چاہیے تو ٹیسٹ پانٹ ڈورٹ پی کے بہترین ویب سیٹ آئی یہاں سے آپ کو ہر طرح کی معلومات مل جائیں گی نیکس جی لارڈ ایرون جو تھے یہ آئے ان کا دور انیس سو چھبیس سے انیس سو اکتیس کے درمیان ہے نہرو رپورٹ بھی انہی کے دور میں سیمن کمیشن بھی انہی کے دور میں ہوا فرسٹ رونڈ ٹیبل جو کانفرنس تھی وہ بھی انہی کے دور میں آئی اس کے بعد لارڈ ویلنگڈن ان کا آیا انیس سو کتیس سے لے انیس سو چھتیس تھا یہ رہے اور ان کا کامنال ایوارڈ پونہ پیکٹ گورنمنٹ آف انڈی ایک انیس سو پینٹیس یہ سینکڑ اور تھرڈ رونڈ ٹیبل کانفرنس انہی کے دور میں ہوئی نیکس جو ہے لارڈ لیلنگڈ گو جو تھے آئے انیس سو چھتیس سے انیس سو چھالیس کے درمیان یہ ہوئے اب ان کا اس لیے دور اہم ہے کیونکہ سینکڑ ورڈ وار انہی کے ایرے میں انہی کے دور جب یہ ایک دار میں تھے تو آئی ہوئی اور اس کے علاوہ کوئٹ انڈیا مومنٹو نائنٹین فورٹی ٹو بھی اسی دور میں ہوئی آہ ریزولیشن بھی پاس اسی نائنٹین فورٹی میں ہوئی یہ ان کا جو دور ہے کرپس میشن نائنٹین فورٹی ٹو بھی یہ ان کا دور اہم ہے اس حوالے سے کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں اور اس کے بعد نیکس لارڈ ویول جو تھے انیس سو چھالیس سے انیس سو سنتالیس کے درمیان تھے اور ان کے دور میں جو سینکڑ ورڈ وار ختم ہوگی تھی اور آج گوپال اچاریا جو ہے سی آر فارمولا جس کو کہتے ہیں نائنٹین فورٹی فور وہ بھی انہی کے دور میں آیا تھا ویول پلان کیبنٹ میشن نائنٹین فورٹی سکھ ڈریکٹ ایکشن ڈے انونسمنٹ او اینڈ آف بریٹش رولز ان نائنٹین فورٹی سیم یہ تمام چیزیں انہی کے دور میں یہ بیسیکل سینکڑ لاسٹ آتے ہیں اس کے بعد لارڈ مانٹ بیٹن جو ہے ان کا دور آتا ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون سے نائنٹین فورٹی ایٹ انیس سو سنتالیس اور انیس سو وہ بھی انہی کے دور میں آیا ریڈ کلیف کمیشن نائنٹین فورٹی سیون اس کے بعد انٹر بینڈینٹس آف پاکستان انڈیا جو ہے یہ ساری چیزیں فرسٹ گورنر جنرل آف فری انڈیا آنڈ لاسٹ وہ اس رائے بھی ان کو کہا جاتا ہے فرسٹ گورنر جنرل اس کے بعد پھر انڈیا کا اپنا سسٹم شروع ہو گیا تو وہ انہوں نے جو ہے یہ جو راج گپال اچاری یا جو تھے یہ آگئے اور یہ تقریبا انہی سو پچاس سکر ہے کیونکہ یہ ان کا پھر انٹرنل میٹر شروع ہو گیا پریکٹس کے لیے آپ کو